اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسماع الحسنہ میں سے اکیسوے نمبر کے اسم القابض کی القابض کا معنی ہے روزی تنگ کرنے والا القابض کے بہت سارے فضیلت و فوائد ہیں لیکن میں آپ کو پانچ زبردست اس کے فائدے بتانے جا رہا ہوں جو شخص اس نام کا وظیفہ کرے گا ورد کرے گا انشاءاللہ العزیز دشمن کتنا ہی پرانا ہو دشمن کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے اسی طریقے سے اس قاتع حمل کے لیے ہیں اگر کسی عورت کا حمل جو ہے وہ گر جاتا ہو ابارشن ہو جاتا ہو اسی طریقے سے کوئی اور تکلیف ہو تو اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے جسم میں درد ہو زخم ہو وہ ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں بہت زبردست وظیفہ ہے علماء دین نے لکھا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے ان تمام چیزوں کے لیے بہتی زبردست نایاب وظیفہ ہے مجرب وظیفہ ہے ان چیزوں کے لیے اسی طریقے سے لکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا پیٹ میں درد ہو یا اسی طریقے سے پیٹ خراب ہو لوز موشن ہو پیٹ میں انفیکشن ہو کوئی اور معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس نام کا اللہ کے اس نام کا ورد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی موزی دشمن ہو جان کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں انشاء اللہ العزیز اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا اور اللہ رب العزت یا تو اس کو ہدایت دے دیں گے یا دنیا سے اس کو دار فانی سے اپنے پاس اس کو بلا لیں گے پہلا فائدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں القابض کا پہلا فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن اس کی طرف نرم ہو جائے یا اس کو ہدایت مل جائے یا اس کا دشمن مغلوب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس نام کا ورد یعنی القابض کا ورد یا قابض یا قابض ہر نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے تیس مرتبہ پڑھے تیس مرتبہ اس کو پڑھے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے اور جس وقت اس نام کا ورد کرے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھے اور اس کی طرف ایسے دم کرتے تیس مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد انشاء اللہ العزیز دشمن مغلوب ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر غالب ہو جائیں گے آپ کا خوف دشمن کے دل میں بیٹھ جائے گا حیبت تاری ہو جائے گی آپ کے اس کے اندر اسی طریقے سے اس کا دوسرا فائدہ اور دوسری تاثر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم میں درد ہو یا اسی طریقے سے جسم کے اندر کوئی زخم وغیرہ ہو درد بہت پرانا ہو شدید ہو جاتا نہ ہو زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو زخم جو ہے اس میں سے پانی وغیرہ ریستہ ہو یا زخم جو ہے اور گہرا ہوتے جاتا ہے تو اسی طریقے سے اگر زخم ہے خاص طور سے زخم کے لیے ہے کہ اکیس مرتبہ پڑھیں جس جگہ زخم ہے مثلا اگر یہاں زخم ہے تو زخم کے چاروں طرف املی ایسے گھوماتے ہوئے یا قابضو یا قابضو پڑھتے پڑھتے اور جب اکیس مرتبہ پڑھنے تو زخم کے اوپر ایسے کر کے دم کر دیں انشاءاللہ العزیز آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا درد بلکل ختم ہو جائے گا جو چیز چوبن چبک زخم کے اندر ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں سات مرتبہ اس کو اکیس اکیس مرتبہ مختلف وقت میں پڑھے تو جسم کے اندر جہاں بھی درد ہو جوڑوں کا درد ہو یا کسی بھی چیز کا درد ہو انشاءاللہ العزیز تمام درد ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزیز اس نام کی برکت سے اس کو شفا نصیب فرما دیں گے اسی طریقے سے اس کا تیسرا ایک فائدہ یہ ہے تیسری تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو پیٹ میں انفیکشن ہو پیٹ خراب ہو لوز موشن ہو یا پیٹ میں جو ہے وہ کوئی اور دقیقت ہو کھانا صحیح سے حضم نہ ہوتا ہو حضمہ اس کا ٹھیک نہ ہو تو اس کے لئے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یا قابضو اکیس مرتبہ پڑھیں اور کھانے پر دم کر دیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں اس عامل کو بھی دن میں کم سے کم مختلف وقت میں تین سے چار مرتبہ کرنے انشاءاللہ العزیز پیٹ کے ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور پیٹ میں اگر کوئی بھی انفیکشن ہو انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اسی طریقے سے حضمہ ٹھیک نہ ہو تو حضمہ بھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی چوتھے فضیلت کی اور فائدے کی بات کریں اس کی چوتھی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساقت ہو جاتا ہے اس قاطع حمل کی اس کو پریشانی ہے کہ حمل ٹھہرتا ہے لیکن ایوارشن ہو جاتا ہے حمل گر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ چاہے اثرات کی وجہ سے ہو جادو کی وجہ سے ہو سہر کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے اس نام کا ورد بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی زبردست ہے اس عورت کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے 71 مرتبہ یعنی 71 ٹائم اس کو پڑھے اور پڑھتے وقت اپنی نابی کے چاروں طرف ایسے انگلی گھوماتے ہوئے نابی یعنی ناف سنڈی جس کو کہتے ہیں اس کے چاروں طرف ایسے انگلی گھوماتے ہوئے ایسے انگلی گھوماتے ہوئے 71 مرتبہ اس کو پڑھے پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ پر دم کر لیں ایسے کر کے دم کر لیں انشاءاللہ العزیز حمل جو ہے وہ گرے گا نہیں ساقیت نہیں ہوگا ابورشن نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ جو حمل ہے اللہ رب العزت اس کو سلامتی کے ساتھ مکمل بھی کریں گے اور بچہ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بلکل صحیح سالم آئے گا اور اگر چاہے تو دن میں اس عمل کو تین نمازوں میں کر لیں ایک تو عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور آسر کی نماز کے بعد بہت جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز لیکن اکہتر دن کے نیت سے کرے اس کو اکہتر دن کے نیت سے کرے انشاءاللہ العزیز بھرپور فائدہ ہوگا اور حمل ساقت نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس کا پانچوہ فائدہ جو ہے پانچوے جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی موزی دشمن آپ کا ہو جو آپ کے جان کے پیچھے پڑا ہو اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو جگہ جگہ آپ کو تکلیف دیتا ہو جدھر بھی آپ نکلتے ہیں آپ کے جان کے پیچھے آپ کے مال کے پیچھے آپ کی جان کا نقصان کرنا چاہتا ہو حتیٰ کہ وہ آپ کو اتنا پریشان کرتا ہے اتنا پریشان کرتا ہے کہ شرعی طور سے بھی اس کا دنیا کے اندر رہنا مناسب نہیں ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اللہ کے حوالے کر دے اور روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا قابضو یا قابضو یا قابضو کا ورد کرے اور اس کے طرف تصور کر کے اس کی شکل ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دم کر دے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت یا تو اس کو ہدایت دیں گے یا اپنے حکمت سے اس کو دنیا سے اٹھا لیں گے اور اگر اس کی تصویر ہو آپ کے پاس فوٹو ہو تو فوٹو سامنے رکھیں اور تین سو تیرہ مرتبہ اس کا ورد کریں اول اخیر تیرہ تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور فوٹو پر دم کر دیں انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ رب العزت یا تو اس کو ہدایت دے دیں گے یا اس کا خاتمہ فرما دیں گے اس نام کے یہ چند فائدے تھے جو بہت زبردست تھے بزرگان دین کے لکھے ہوئے ہیں علماء دین نے لکھے ہیں اور یہ بہت ہی اللہ کا نام یہ جو ہے یا قابضو یہ بہت ہی پور تاثیر ہے جو شخص اس کو بالکل اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ کرے گا یقین کامل کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور فائدہ ہوگا ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا آپ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا آپ کا کوئی دشمن ہے یا ان تمام چیزوں میں سے آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ اس نام کا ورد کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اور اگر اس نام کا آپ کسرس سے ورد کریں تو آپ کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں رزت میں تنگی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے کاروبار میں ہے یا اسی طریقے سے آپ کہیں جاتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن